اچھا جب ہم آگے ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز ملائٹس ٹائپ 1 ہم نے دیکھ لیا اس میں کون کون سی امپورٹنٹ کاؤز ہے کیا کیا اس میں کلینکل فیچر ہے کیسے اس پیشنٹ کو ڈائیگنوز کرنا کیا اس کا ٹریٹمنٹ اس میں کیا ٹریٹمنٹ دیں گے اس میں پتا ہے کہ صرف ہم انسولین فرس لائن پیفر کرتے ہیں ٹائپ 1 کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں ہماری انسولین پروڈیوس ہی نہیں ہو رہی بیٹا سل سے لیکن ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز کے اگر بات کریں تو اس کی جو امپورٹنٹ کاؤز یہ ہے کہ اس میں پیشنٹ موسٹ لائکلی نا عبیس ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے اب عبیس پیشنٹ میں پتا کیا ہوتا ہے ریزسٹنس شو کرتا ہے بیٹا سلز ٹھیک ہے بیٹا سلز میں ریزسٹنس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح پروپر انسولین پوری پروڈیوس نہیں کر رہا ہوتا سمہا ہو کر رہا ہوتا تھوڑی بہت لیکن کمپریٹ پروڈیوس نہیں کر رہا ہوتا اس کے اندر انسولین کا لیول کم ہوتا ہے لیکن انسولین پروڈیوس ضرور ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی اس پیشنٹ کے اندر کیونکہ ریزسٹنس ہوئی ہوتی ہے اس پیشنٹ کے اندر یہ اس کی ایمپورٹنٹ کاؤز ہے ابھی اس یا سٹرونگ پری ڈسپوزیشن ہو کر اس کی جینیٹک فیکٹرگی وہ کافی رہے ہیں کافی زیادہ ریئر ہم نے اس میں صرف اگر یاد رکھنا ہے تو صرف obese patient یاد رکھنا ہے اور obese میں بھی کیا ہوتا ہے آگے کیا اس کی پیاس جانے سیز ہے کہ اس patient کے اندر کیا شو کرتا ہے resistance شو کرتا ہے انسلین کے receptor کم ہوتے ہیں اس patient کے اندر اور glucose کا لہولی اس patient کے اندر زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس receptor کم ہے تو glucose utilizing ہی ہوگا glute receptor سے اتنا کام ہی نہیں کرے گی glute for most tightly ٹھیک ہے اور یہ کس میں زیادہ common ہوتی ہے middle age obese adults میں زیادہ یہ common ہوتی ہے female میں زیادہ common ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس patient کے اندر کیا ہوگا insulin کا level شروع میں increase کرے گا آپ دیکھیں جب ایک دم سے patient وہ fatty ہوتا ہے تو اس کے اندر glucose کا level increase کرتا ہے جب glucose کا level increase کرے گا تو beta cell زیادہ سے زیادہ شروع میں کام کریں گے جس کی وجہ سے insulin زیادہ سے زیادہ کام produce کریں گے ایک time آئے گا کہ exhausted ہو جائیں گے اور insulin صحیح طرح پرڈیوش نہیں کریں گے جب انسلین صحیح طرح پرڈیوش نہیں کریں گے تو insulin کے level body میں کیا ہوگا کام ہونا start ہو جائے گے اس patient کے اندر اور ہم اس کی اگر histology پر دیکھیں گے تو کیا ہوگا جو ہماری اپنوارمن پروٹین ہے وہ ڈیپوزیشن ہوگی کس پہ ہمارے بیٹا cells کے اندر ڈیپوزیٹ ہوگی ٹھیک ہے اب اس patient کے بھی clinical feature as same like type 1 diabetes ڈیزملائٹس والے ہوں گے اس patient کے اندر بھی polyurea ہوگا پولی ڈیپسی ہوگا پولی فیڈیا ہوگا ساتھ ہائپر گلایسیم ہی ہوگا لیکن یہ most likely ڈیزیز نہ silent ہوتی ہے type 1 کا تو ہمیں شروع سے پتا چل جاتا ہے لیکن یہ جا کے middle age والے patient کے اندر ہوتی ہے تو اسی لیے یہ silent ہی زیادہ زیادہ دیر رہتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے سارے important point تھے اب اس patient کو میں diagnose کیسے کرنا ہے اس patient کا ہم glucose level چیک کریں گے random glucose normal ہوتی ہے 70 سے لے کے 120 تک ہوتی ہے ٹھیک ہے random یہ sorry fasting glucose اور جو random glucose ہوتی ہے وہ 180 تک اس میں normal ہوتی ہے 120 سے لے کے 180 تک نا یہ normal ہوتی ہے تو وہ اس کی fasting glucose دیکھیں گے اگر اس کا level 126 miligram per deciliter سے زیادہ نا بغیر مطلب اس نے بھی کچھ کھایا نہیں ہے ہم نے خالی پیٹ اس کی sugar چیک کی ہے اور اس کا level 126 سے زیادہ ہے تو وہ indicate یہ کرے گا اس patient کے اندر کیا type 2 diabetes mellitus یا اس patient کو کیا diabetes mellitus ہے یہ ہم اس کے کھانے کے بعد insulin اس کے اندر glucose کے level چیک کریں گے ٹھیک ہے کھانے کے بعد اگر اس کا glucose level 200 miligram per deciliter سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ کیا indicate کر رہا ہے اس patient کو کیا ہے diabetes ہے ٹھیک ہے یہ important point ہے اس میں سارے میں type 2 diabetes mellitus میں اور اس میں ہم کیا کریں گے glucose tolerance test کریں گے اب glucose tolerance test پتہ کیا ہوتا ہے ہم نے patient کو باہر سے glucose وری ڈائیٹ دیں گے glucose جانا ہے پھر ہم نے دو گھنٹے بعد پتہ کیا کرنا اس کو glucose کا level چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر تو اس کا دو گھنٹے بعد بھی اس کا 200 سے زیادہ level ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس patient کو کیا ہے ڈائیبٹیز mellitus ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا کیا ہے investigation of choice ہے ٹیسٹ یہ آپ نے یاد رکھنا کہ یہ ہے investigation of choice glucose tolerance test کرتے ہیں ہم اس patient کے اندر ٹھیک ہے ساتھ میں ہم اس کا marker چیک کر سکتے ہیں HVA1C جو پچھے اس کے تین مہینے کی proper history بتاتا ہے یہ patient کی کیا پیچھے اس کی ویلیو تھی ساری شوگر کی کیا ویلیو تھی وان پرنٹی تھی وان پرنٹی فائف تھی فاسٹنگ اور رینڈم دونوں بتا رہا ہوتا وہ ٹھیک ہے treatment ہم سب سے پہلے اس میں conservative دیں گے conservative treatment میں سب سے پہلے ہم اس patient کو یہی guide کریں گے کیا کرے کہ weight loss کرے weight loss کس طرح کر سکتا ہے وہ patient exercise کے ذریعے کر سکتا ہے number one اور کیا کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے وہ fiber والی ڈائیٹ زیادہ سے زیادہ استعمال کرے فائبر والی ڈائیٹ کس میں ہوتی ہے یہ جو سلاعت بغیرہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرے یہ fiber والی ڈائیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر اس سے بھی نہیں فارق پڑ رہا تو پھر کیا ہوگا وہ drugs کی طرف آئے ڈرگز کون سے ہو سکتے ہیں اس میں most likely metformin ہو سکتے ہیں اور اس کی sulfonyluria ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں اس کا mechanism of action کیا اس کا metformin کا اور sulfonyluria کا اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے گا تو ساتھ ہم اس میں کیا کر دیں گے insulin ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے insulin کی بھی تین ٹائپس ہوتی ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے جب ہم فارمکالوجی پڑھیں گے ٹھیک ہے اب اس کی complication کیا ہو سکتی ہے اس کی complication یہ ہی ہو سکتی ہے کہ اس patient کے اندر کیا ہو جائے گا hyper smaller non ketotic coma اب اس نے نام سے indicate کر دیا hyper smaller دیکھیں glucose کیا ہے glucose ایک solute ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ patient کے اندر hyper similarity ہوگی solute زیادہ ہوگی ہے نا body میں definitely زیادہ ہوں گے تو hyper smaller non ketotic coma کا مطلب یہ ہے کہ اس patient کے اندر ketone bodies absent ہوں گی کیوں اب ketone bodies کے اندر کیوں absent ہوں گی کیوں کہ اس patient کے اندر تھوڑی بہت insulin produce ہو رہی ہے insulin بند ضرور رہی ہے اس لیے اس patient کے اندر ketone bodies کا level decrease کرے گا اس patient کے اندر اور کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر hyper smaller non ketotic coma والے patient کے اندر patient hypotension میں بھی جا سکتا ہے اب hypotension میں اگر کوئی پوچھے کیوں جا سکتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ glucose کیا solute ہے اب جب body میں solute زیادہ ہوں گے تو وہ solvent کو کیا کرتی ہے باہر پھینکتی ہے جو watery fluid ہے جو fluid ہوگا اس کو body سے باہر پھینکیں گی جب وہ fluid کو body سے باہر پھینکیں گی تو اس کا blood pressure maintain نہیں رہے گا زیادہ fluid باہر رہے گا تو patient کے اندر کہا جائے گی hypotension ہو جیگر patient coma کے اندر جا سکتا ہے ٹھیک ہے ketone body جس میں absent ہوتی ہیں وہ میں نے بتا دیا کیوں کیونکہ patient کے اندر somehow تھوڑا بہت insulin کا level insulin ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے consequence کی اگر for example کسی دیر کسی patient کو کافی دیر سے کیا ہے ڈائپٹیز melitis اور وہ اس کا treatment نہیں لے رہا تو اس patient کے اندر کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ non enzymatic glycosylation ہو سکتی ہے اس patient کے اندر کہ مطلب کیا ہوگا کہ without enzym ہماری glucose جا کے vessels کے ساتھ زیادہ سے زیادہ stick کرے گی protein کے ساتھ زیادہ سے زیادہ stick کرے گی اور کیا کرے گی ہماری vessel کو block کر دے گی ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں non enzymatic glycosylation بولتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس یہ ہماری arteries کو بھی involve کر سکتا ہے جس کی وجہ سے patient کے اندر therosiclerosis ہو جائے گا اس پہ یہ ہماری کیا کرے گی kidney involvement کرے گا تو glomerulosiclerosis ہو جائے گا پیشنٹ کے اندر ٹھیک ہے اب ہم اس کو further discuss کرتے ہیں کس کس organ کو یہ damage کر سکتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں heart کی بات کرتے ہیں تو heart والے patient کے اندر نہ اگر پوچھا جائے ایک patient تھا اس کو diabetes melitis تھی اس میں most common cause of death کیا ہوگا تو اس patient میں مائی ہو سکتا ہے مائی کارڈز انفرکشن یہ ایم سی گوز آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اب دیکھیں for example یہ ایک heart ہے ٹھیک ہے یہ ایک vessel آ رہی ہے کرونری artery آ رہی ہے دیکھیں اب اس نے for example یہاں پہ آکے glycosylation کروا دی اس artery کو block کر دیا کیا ہمارا blood heart تک جا سکے گا definitely نہیں جا سکے تو patient کو کیا آ جائے گا مائی ہو جائے گا پہلی important بات کہ کیسے اور یہ silent death ہوگی patient کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیوں کیونکہ ہماری نا جب بھی کسی patient کے اندر یہ diabetic patient ہوتا نا تو اس کی جو nerve conduction آنا وہ کام ہو جاتی ہے اس patient کو pain بھی نہیں ہوگی اور ایک دم سے اس کو heart attack آ دے گا اور وہ اس کی sudden death بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے important point ہے یاد رکھنا ہے کہ اگر for example ایک patient ہے diabetic patient ہے اس کی کیسے death ہو سکتی ہے کارڈیو بیسکلر کلیپس کرنے سے ٹھیک ہے اگر for example یہ peripheral vessel کو involve کرے گا اب ہماری اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارے for example جو diabetic patient ہوتے ہیں نا ان کا پاؤں کاٹنا پڑتا ہے ٹانگ کاٹ نہیں پڑتی ہے یہ کیوں کاٹ نہیں پڑتی ہے دیکھیں for example اگر جا کے glycosylation ہوگی ہماری lower limb کی artery میں ٹھیک ہے جب اس کی lower limb کی artery میں جا کے glycosylation ہو جائے گی تو جو نیچے اس کی ٹانگیں ہیں ان کو صحیح طرح blood نہیں ملے گا اگر ہلکا سا cut بھی لگا نا ضروری نہیں کہ cut لگے ویسے بھی اس patient کے اندر amputation ہو سکتی ہے ہلکا سا cut لگے گا تو اس کے اس پہ آگے bacteria attack کرے گا اس patient کے اندر پہلے ہی neuropathy ہوتی ہے peripheral neuropathy nurse ہی طرح کام نہیں کر رہی اس کو pain نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ infection بڑھتا 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 پورے پاؤں کو involve کر دے گا ٹانگ کو involve کر دے گا اگر تو پہلے اس میں blood supply رکی دیکھیں میں آپ کو بتایا نا کہ یہ lower limb کی ویسے ہیں اگر یہاں پہ اس نے blood supply روک دی اب جب یہاں پہ blood supply رکے گی تو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے اس patient کو کیا ہوگا ڈرائے گنگرین بولتے ہیں ٹھیک ہے اب جب blood supply رک گئی lower limb کو صحیح طرح کیا ہے blood نہیں مل رہا اب جب lower limb کو blood نہیں مل رہا اگر for example کو cut لگ گیا پاؤں پہ کو cut لگ گیا تو وہاں پہ infection نے attack کر دیا اور patient کا سارا جو foot ہے وہ infected ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر for example کو bacteria attack کر کے اس کو infected کر دی تو ہم اس کو بولتے ہیں wet cangerine بولتے ہیں اور جب wet cangerine ہوتی ہے تو پھر patient کا پاؤں ہی کاٹنا پڑتا ہے کیونکہ infection اس کا آگے زیادہ سے زیادہ بڑھے گا اور اس کو اس کے پاؤں کو اس کے foot اور leg دونوں کو damage کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتایا ہے کہ اگر یہ renal artery کو involve کرے گا for example یہ ایک kidney ہے یہ اس کی ایک artery ہے ٹھیک ہے renal artery اس نے اگر یہاں پہ اس کو block کر دیا تو جو اس کی جو global basement membrane ہے نا اس کی thickening start ہو جائے گی اس کی hardening start ہو جائے گی جس کو ہم کیا بولتے ہیں glomerulus sclerosis بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک important point آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اب دیکھیں for example ایک kidney ہے یہ اس کی کہا جی basement membrane ہے اور یہ ایسے glomerulus ہے یہ اس کی efferent artery hole ہے اور یہ اس کی کہا جی efferent artery hole اب پتہ کیا ہوتا diabetic والے patient میں آکے اس کی یہ hardening کروا دیتی ایسے اس کی کیا کروائے گی glukose آکے efferent artery hole سی hardening کروائے گی تو یہاں پہ اس میں basement membrane میں کیا زیادہ سے زیادہ normal کام کیا ہوتا ہے اس کا filtration کرنا تو hyper filtration ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جب hyper filtration سٹارٹ ہو جائے گی normal physiology یہ ہے کہ جو ہماری albumin protein ہے نا وہ urine میں نہیں آتی ٹھیک ہے لیکن اس patient کے اندر پتہ کیا ہوگا جب ہماری hyper filtration سٹارٹ ہو جائے گی تو اس patient کے اندر micro albumin urea ہو جائے گا تھوڑی بہت جو albumin ہے نا وہ urine میں آنا سٹارٹ ہو جائے گی kidney damage in short ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جب micro albumin urea ہوگا اس پہ اس patient کے اندر تو examiner nephrotic syndrome ہو سکتا ہے اس patient کے اندر ڈیما سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ یاد رکھنا اگر پوچھ لے کر diabetic patient کے اندر ڈیما کیسے ہوتا ہے تو آپ نے پھر بتانا ہے جس کی albumin protein loss کر رہی ہے اس کی وجہ سے patient کے اندر کیا ہو رہا ہے ڈیما ہو رہا ہے اس کے بعد اگر وہ پوچھ لے جی ہم اس پہ ایسے کون سی نوڈیول دیکھیں گے ہم اگر for example کسی patient کے اندر ڈیابیٹک patient اور اس کی kidney damage ہو رہی ہے تو یہ بہت important mcqs آتا ہے آپ نے اس کو بتانا ہے جہا ہم اس میں kymal steel wilson ڈیول دیکھتے ہیں ٹھیک ہے examiner پوچھ لے کر ہم اسٹرالوجی بھی کونچے ڈیول دیکھتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے جی kymal steel wilson ڈیول بتانا ہے اور ہم نے میں نے آپ کو پہلے شروع میں start میں یہ بتایا تھا کہ ہم نے اگر glucose کا level چیک کرنا ہوتا جو تین مہینے تین مہینے جو condition رہی ہے patient کی کیا اس کا chart complete بنتا ہے کیا اس میں glucose کا level ہے وہ بتاتا ہے ٹھیک ہے hba1c یہ آپ نے test یاد رکھنا ہے اس patient کے اندر ساتھ اس patient کے اندر دیکھیں اب اس patient کے اندر اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی مجھے یہ بتاؤ اس patient کے اندر peripheral neuropathy کیسی ہوتی ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے نا جو شوان سیل ہوتے ہیں نا نورملی نرف اس نے پتہ کیا کرنی ہوتی ہے نرف کی مائلینیشن کرنی ہوتی ہے اب ہمارے for example glucose کا level body میں increase کر گئے ٹھیک ہے نورملی پتہ mechanism کیا ہوتا ہے glucose آگے change ہوتا جاتا ہے sorbitol کے اندر ٹھیک ہے اور ایسا پوچھ لیتے ہیں جی ایسا کون سا enzyme ہے جو glucose کو sorbitol کے اندر change کرتا ہے تو وہ sorbitol reductase یا اس کا دوسرا نام ہے aldose reductase enzyme ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارا enzyme ہوتا ہے نا یہ absent ہوتا ہے کس پہ نرف پہ absent ہوتا ہے rbc پہ absent ہوتا ہے اور cornea میں یہ enzyme absent ہوتا ہے اب آپ نے بات کو گوھر کرنا ہے کہ for example اب کسی patient کے اندر hyperglycemia ہو گیا اب hyperglycemia ہو گیا تو جو glucose ہے وہ آگے sorbitol کے اندر change نہیں ہوگی glucose کا level increase کر جائے گا جب glucose کا level increase کر جائے گا یہ toxic ہے کس کے لئے شوان سیل کے لئے تو یہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا جا کے شوان سیل کو ڈیمیج کرے گا اب جب شوان سیل ڈیمیج ہوں گے تو اس پیشیٹ کے اندر کیا ہو جائے گی ڈی مالینیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے ایسے اس پیشیٹ کے اندر کیا ہو گا پیریفرل نیوروپیٹسی ہو جائے گی اور دیکھیں اگر for example ہمارا cornea ڈیمیج ہو گیا cornea میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا aldose reductase sorbitose reductase enzyme absent ہوتا ہے جب یہ enzyme کی ڈیفیشنس یہ ہے نارملی فیزیولوجی فیزیولوجیکلی ہی یہ enzyme absent ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پیشنٹ کے اندر بھی glucose کا level increase کرے گا اور وہ cornea کو ڈیمیج کرے گا اور اس پیشنٹ کیا اس طرح سے کیا ہوگا ویجن لاؤس ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اب آپ سے کوئی پوچھ لے جی اگر for example ایک ڈیابیٹک پیشنٹ ہے اور اس کی بینائی کیسے کام ہوتی ہے نارملی یہ بھی question پوچھ لیتے ہیں most likely نا پروفیسر examiner پوچھ لیتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے جی اس پیشنٹ کے اندر ڈیوز ریڈکٹیز کا level ہی کم ہے اسی لئے اس پیشنٹ کے اندر کیٹریکٹ اور زیادہ سے زیادہ بلائنڈنس ہونے کے چانسیز ہیں یہ ساری important point تھے آپ نے یاد رکھنا ہے میں نے آپ کو بتایا کیا ہوسا اگر شوان سل ڈیمیج ہوں گی تو ڈیم آجینیشن ہو جائے گی ساتھ اگر فار اگزمپل اس کے کارنیا ڈیمیج ہوگا تو کیا ہوگا اس پیشنٹ کے اندر کیٹریکٹ ہو جائے گا اور بلائنڈنس ہونے کے زیادہ سے زیادہ چانسیز ہیں HPA1C اس کا مارکر ہے ساتھ آپ نے بتانا ہے جس میں ہائپر فیلٹریشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے مائیکر آلومن یوریہ ہو جاتا ہے کیڈنی ڈیمیج ہوتی ہے اس پیشنٹ کے لئے نیفروٹک شنڈروم ہو سکتا ہے اور ہم کون سے نوڈیول دیکھتے ہیں اور آپ نے ہم بتانا ہے جی کارڈی ویسکولر کلائپس کیسے ہوتا ہے اس میں جو موسٹ کمن کاؤز آف ڈیتھ کیا ڈائیبیٹک پیشن میں وہ کیا جی ایم آئی ہے ٹھیک ہے یہ سارے کافی امپورٹنٹ یہ ٹائپ ٹو کی اگر وہ آپ سے کامپلیکیشن ویسے آل دو کہ یہ نارمل کامپلیکیشن پوچھتا ہے کس کی ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کی تو آپ نے ساری اس میں بتانی ہے اب کچھ پینکریٹک ٹیومر ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں سب سے پہلے ہم بات کریں کہ اس کی انسولینومہ کی اب انسولینومہ میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کدھر سے پروڈیوز ہوتا ہے بیٹا سیل سے پروڈیوز ہوتا ہے یہ لینگرہان سے پروڈیوز ہوتا ہے انسولین ہماری کیا وہاں سے پروڈیوز ہوتی اب فار اگزمپل کسی کو یہ اس کا بیٹا سیل کا ٹیومر ہو گیا انسولینومہ ہو گیا اس پیشنٹ کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہائپوگلائسیمی ہوگا کیونکہ اب دیکھے ٹیومر ہو گیا تو کینسر ہو گیا اس کا کس کا بیٹا سیل کا انسولینومہ ہو گیا تو انسولین زیادہ سے زیادہ ریلیس کر کے گلوکوز کے لیول اس پیشنٹ کے اندر ڈاؤن ہو جائے گا تو پیشنٹ کے اندر کیا ہوگا ہائپوگلائسیمی ہوگا ساتھ اس پیشنٹ کو اگر فار اگزمپل برین کو گلوکوز نہیں ملے گی تو مینٹل سٹیٹس اس کا چینج ہو جائے گا بس آپ نے اس میں یہ ایمپورٹنٹ یاد ہے کنا اگر اگزمینر پوچھ لے اس پیشنٹ کو ہم نے ڈائیگنوز کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو سیرم گلوکوز لیول چیک کروائیں گے وہ اس پیشنٹ کے اندر ڈاؤن ہوگا پھر اس کے بعد ہم اس میں انسولین کا مین لیول چیک کروائیں گے اور انسولین ڈائیکٹ کبھی بھی چیک نہیں کی جا سکتے اگر آپ سے اگزمینر پوچھے اگر کسی کے اندر ہم نے انسولین کا لیول چیک کرنا ہے تو آپ نے کہنا جی انسولین کا لیول اس کا ڈائیکٹ چیک نہیں ہو سکتا ہم اس پیشنٹ کے اندر سی پیپٹائیڈ کا لیول چیک کرتے ہیں اب سی پیپٹائیڈ کا لیول کیوں چیک کرتے ہیں انسولین اور سی پیپٹائیڈ دونوں ایک ہی جگہ سے ریلیز ہوتے ہیں so that's why we prefer the سی پیپٹائیڈ over انسولین ٹھیک ہے یہ آپ نے ساری امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھنے اب بات کرتے ہیں گیسٹرینوما میں گیسٹرینوما میں بھی موسٹ لائکلی ہم بات کرتے ہیں اگر فر اگزامپل کسٹرین کا کینسر ہو گیا ہے اس پیشنٹ کے اندر کیا ہوگا اس پیشنٹ کے اندر موسٹ لائکلی لے کر ہم بات کریں جی سال کا کینسر ہوگا تو زلنگر ایلیسن چنڈروم کی بات کریں ایک پیشنٹ ہے وہ پیپٹیکل سر اس کو ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب وہ پیپٹیکل سر کی میڈیسن تو لے رہا ہے وہ triple therapy بھی لے رہا ہے code rebel therapy بھی لے رہا ہے لیکن اس سے اسے ایسا اچھ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو پھر آپ نے اس کو rule out کیا کرنا ہے آگے اس کو مزید rule out کرنا ہے اس patient کے اندر کیا نکلے گا zoolinger, allison syndrome یہ g cell کا cancer ہوتا ہے gastrin کا cancer ہوتا ہے اور gastrin آپ کو پتہ کیا کرتا ہے hcl کی کیا کرتا ہے production کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ most likely کس کو effect کرتا ہے کہاں produce ہوتا ہے جیجنم پہ effect کرتا ہے اب بات کرتے ہیں جی کس کی somatostatinoma کی اب somatostatinoma میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جی delta cell produce کرتے ہیں somatostatin کو ٹھیک ہے یہ growth hormone کے level کو کیا کرتا ہے regulate کرتا ہے اب for example کسی کو somatostatin cancer ہوگا delta cell کا cancer ہوگیا اب دیکھیں اس patient کے اندر ایک لور idea ہوگا ایک لور idea ہوتا ہے کہ absent of acid stomach میں اس کے acid نہیں ہے کیوں اس stomach میں acid نہیں ہے کیونکہ اس کا somatostatin کا ایک normal function یہ ہوتا ہے کس نے جا کے inhibit کرنا ہوتا ہے gastrin کو g cell کو inhibit کر دینا g cell آپ کو پتا ہے کس کی production کرواتی ہیں hydrogen اور یہ acid کی production زیادہ سے زیادہ کرواتی ہیں اب کسی patient کے اندر somatostatinoma ہوگیا تو مجھے یہ بتائیں کہ اس patient کے اندر gastrin produce ہوگا نہیں produce ہو gastrin کا level کم ہوگا اس لئے اس patient کے اندر acid کا level بھی کم ہوگا اور اس patient کے اندر کیا ہو سکتا ہے coli lithiasis بھی ہو سکتا ہے دیکھیں اب اس patient کے اندر examiner پوچھ سکتا ہے جی coli lithiasis کیوں ہوتا ہے normally جو ہماری gallbladder کی contraction کرواتا ہے وہ کرواتا ہے coli sistokinin hormone اب somatostatin کا یہ بھی function ہے کہ اس نے جا کے inhibit کرنا ہوتا ہے coli sistokinin hormone کو اب جب somatostatinoma ہوگیا somatostatin کا delta cell کا cancer ہوگیا somatostatin کا level increase کرے گا somatostatin کا level increase کرے گا تو جا کے coli sistokinin کے level کو decrease کرے گا اور ہماری gallbladder کی contraction نہیں ہو سکتا کہ جب gallbladder کی contraction نہیں ہوگی تو جو vile ہے وہ gallbladder سے نہیں نکلے گا vile stasis ہوگی زیادہ سے زیادہ gallbladder میں اور جس کی وجہ سے coli lithiasis ہو جائیں گے stone ہو جائیں گے کس کے اندر gallbladder کے اندر اب اس patient کے اندر stitoria بھی ہوگا اب examiner یہ بھی پوچھ سکتا ہے ہمارا یہ somatostatinoma کا patient ہے اس patient کے اندر کیسے stitoria ہو سکتا ہے stitoria ایسی کے لئے ہوتا ہے کہ fat soluble vitamin a, d, e, k کی body میں absorption نہیں ہونا وہ زیادہ سے زیادہ فیسیز میں جائے اب جب اس کا bile release نہیں ہو رہا coli stokinin hormone ہی کام نہیں کر رہا bile release نہیں ہوگا تو یہ ہمارے fat soluble vitamin ہے یہ absorb باڈی میں نہیں ہوں گے جب یہ absorb نہیں ہوں گے تو یہ زیادہ سے زیادہ کدھر جائیں گے فیسیز میں جائیں گے patient کے اندر کیا جائے گا stitoria ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سارے important point آپ نے یاد رکھنا ہے last پہ جو بچتا ہے وہ ہے جی wipoma wipoma میں پتا کہ کیا ہوتا ہے اس patient کے اندر vasoactive intestinal peptide کا level increase کر دیتا اور اس patient کے اندر کیا دیکھتے ہیں ہم ساتھ watery diarrhea دیکھتے ہیں hypokalemia دیکھتے ہیں اور ایک loridea دیکھتے ہیں بس اس میں یہ دو سے تین clinical feature اور اس patient اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے جو main important سے وہ ہے somatostetinoma اور اس کے ساتھ insulinoma اور gastronoma یہ تینوں important بس آپ نے یہ یاد رکھنے normal function اگر آپ کو پتا ہے تو اس کی پیت سجانے سے آپ خود explain کر سکتے ہیں یہاں تک اگر کسی کوئی question ہو تو comment میں خوش لی سے کریں